good morning dear students یہ آپ کی کلاس 2nd کی اردو کی بک ہے غولستان اردو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کا سبق نمبر گیارہ کچھوہ اور خرگوش کچھوے اور خرگوش کی کہانی بہت پرانی ہے یہ تو سب جانتے ہیں اور کچھوے خرگوش کی سٹوری میں یہ بہت پرانی سٹوری اور کافی سالوں سے چلتی آ رہی اور اس میں ہار اور جیت کے اوپر ہے یہ سٹوری چلے دیکھتے چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہ سٹوری بہت دنوں کی بات ہے کسی جنگل میں ایک کچھوہ اور خرگوش رہتے تھے دونوں میں بہت دوستی تھی کھرگوش بہت تیز دورتا تھا مطلب کی بہت دنوں پہلی کی بات ہے کی ایک جنگل میں ایک کچھوہ اور خرگوش رہتے تھے وہ بہت اچھے دوست تھے ان دونوں میں بہت اچھی دوستی بھی تھی اور جو خرگوش ہے وہ سب جانتے ہیں کہ خرگوش بہت اچھا بہت تیز دورتا ہے کچھوہ بہت سس چلتا تھا ایک دن دونوں میں بہت ہو گئی مطلب کی خرگوش ہمیں ساتھ تیز دورتا تھا اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا مطلب اپنے پر گھمن تھا تو ایک دن وہ دیکھ رہا تھا کہ کچھوہ کافی سست چل رہا بہت دھیرے دھیرے چل رہا تھا تو ایک دن دونوں میں بہت ہو گئی خرگوش کچھوے کی سست چال کا مزاک اڑھانے لگا خرگوش نے کہا بھائی کچھوے تم تو چیوٹی سے بھی سست چلتے ہو مطلب کی دونوں میں دونوں کافی اچھے دوست تھے اور خرگوش اور کچھوہ خرگوش تو تیز سے دورتا یہ تو سب جانتے ہیں اور کچھوہ جو بہت تھیرے دیرے چلتا ہے اس کی بہت سست چال ہوتی ہے تو کچھوے کا مزاک اڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ تم تو کچھوے تم تو چیٹی سے بھی سست دھیرے چلتے ہو بہت سلو چلتے ہو کچھوے کو یہ بات بہت بری لگی اس نے کہا گرور کرنا بری بات ہے گرور کرنے والے کو مو کی کھانی پڑتی ہے مطلب کی کہتا ہے کچھوہ بہت زیادہ مطلب وہ ہوتا ہے اس کو برا لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ گرور کرنا گرور میں گھمنڈ کرنا بہت بری بات ہے اور اس نے مطلب کی اس نے کہا کہ گرور کرنا تو بہت بری بات ہے اور گرور کرنے والے کو مو کی کھانی پڑتی ہے مطلب کی مو کے بل وہ گرتے ہیں گرور کرنا مطلب ہوتا ہے اپنے کو بڑا سمجھنا اور اچھا سمجھنا دوسرے کو برا سمجھنا تو ایسا کرنے والے لوگوں کو ہمیشہ موکی کھانی پڑتی ہے مطلب موکے فل وہ گرتے ضرور ہیں خرگوش نے کہا آؤ اس کا فیصلہ ہو جائے کہ گرور کون کر رہا ہے دونوں میں دور تیہ ہو گئی ایک درک کو تیہ کیا گیا کہ جو اس درخت جو اس درخت کو چھو کر پہلے واپس آجائے گا وہی کامیاب مانا جائے گا مطلب کی خرگوش نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آؤ اس کا فیصلہ کرتے ہیں اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کون گرور کر رہا ہے کون نہیں تو دونوں میں دور تیہ ہو گئی مطلب کی دونوں میں دور لگ گئی کی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کی جو مطلب کی ایک درخت تھا اس کو درخت کو تیہ کر لیا کی جو اس درخت کو سب سے پہلے چھو کر واپس آ جائے گا وہی کامیاب مانا جائے گا وہی اسی جیت کا سہرہ اسی کے سر سجے گا دور شروع ہوئی خرگوش بہت تیز دوڑا تھوڑی دیر میں ہی خرگوش نے آدھا راستہ تیہ کر لیا اس نے پیچھے اس نے پیچھے مر کر دیکھا تو کچھوہ کہیں دکھائی نہیں دیا خرگوش نے کہا اب مجھ سے مجھے کیا جلدی ہے جیت تو میری ہونی ہی ہے مطلب کی یہ بات چھتہ ہو گئی تھی پھر دور شروع ہوئی خرگوش بہت تیز دوڑا تھا یہ تو سارے لوگ جانتے ہیں کہ خرگوش بہت تیز دوڑا ہے تو وہ بہت تیز دوڑا تھوڑی ہی دیر میں خرگوش نے آدھا راستہ تیہ کر لیا نا کہ آدھا راستہ اس کا کمپلیٹ ہو گیا تھا ختم ہو گیا تھا پھر اس نے پیچھے مر کر دیکھا کی تو دیکھا کی کچھوہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا خرگوش نے سوچا کہ اب مجھے کیا جلدی ہو گیا وہ سوچ رہا تھا کہ اب مجھے کوئی جلدی ہی نہیں ہے کیونکہ جیت تو میری ہی ہوگی کیونکہ میں سب سے تیز دوڑتا ہوں اور میں نے آدھا راستہ تیہ کر لیا ہے کیوں نا تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے وہ سڑک کے کنارے ایک جھوپڑی ایک جھاڑی کی آڑ میں آرام کرنے لگا تھوڑی دیر میں ہی اسے نیند آگئی مطلب کی وہ سوچنے لگا کہ جیت تو میری ہی ہوگی کیونکہ میں نے آدھا راستہ تیہ کر لیا اس وجہ سے اس نے سوچا کہ کیوں نا تھوڑی دیر آرام کر لیں اور میں پھر ایک سڑک کے کنارے پر ایک جھاڑی کے پیچھے جا کر آرام کرنے لگا تھوڑی دیر میں ہی اسے نیند آگئی کچھوہ آہستہ آہستہ چلتا ہی رہا اس نے خرگوش کو سوتے ہوئے دیکھا لیکن وہ رکا نہیں چلتا ہی رہا چلتا ہی مطلب کی تھوڑی دیر میں خرگوش کو نیند آ جاتی ہے وہ آرام کرنے کے لیے جاتا ہے تو تھوڑی دیر بعد اسے نیند آ جاتی ہے اور کچھ دیر میں جو کچھوہ ہوتا ہے وہ آہستہ چلتا ہے دھیرے دھیرے چلتے 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 وہ وہ وہاں پہت جاتا ہے جہاں خرگوش سو رہا ہوتا ہے پھر اس نے خرگوش کو دیکھا ہوتا ہے سوتے ہوئے لیکن وہ کچھ نہیں کرتا ہے وہ رکھتا نہیں ہے وہ دھیرے دھیرے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے خرگوش کی جب آگ کھلی تو اسے کچھوہ کہیں دکھائی نہیں دیا وہ بہت تیر دورہ پر تب تک دیر ہو چکی تھی جب منزل کے پاس پہنچا پہنچا تو کچھوہ دور مکمل کر چکا تھا مطلب کہ خرگوش کی جب آگ کھلی تو اس نے دیکھا کہ کچھوہ جو تھا وہ کہیں بھی نہیں دکھائے دے رہا تھا اور میں بہت تیز دورہ مطلب کہ یہ سوچ کریں بہت تیز دورہ کی میں پہنچ جاؤں گا لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی تھی کیونکہ کچھوہ جو تھا وہ اپنی منزل پر اپنی جگہ پر پہنچ چکا تھا اور کچھوہ کچھوے نے دور مکمل کر لی تھی پوری کر لی تھی کچھوے نے دور پوری کر لی تھی کچھوہ جیت گیا اور خرگوش کی ہار ہوئی اب تو خرگوش بہت شرمیندہ ہوا اس نے تیہ کیا کہ آپ کبھی غرور نہیں کرے گا وضبکہ کچھوہ اپنی دھیمی چال کے باوجود بھی وہ جیت جاتا ہے اور خرگوش جو ہوتا ہے وہ بہت تیز دورنے کے بعد بھی نہیں جیت پاتا اور اس بات سے اس بات سے اسے شرمیندہ ہوتی ہے اور اس اس طرح اس نے تیہ کیا کہ وہ کبھی بھی غرور نہیں کرے گا گھمن نہیں کرے گا یا یاد رکھئے جیت اسی کی ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے مطلب کی بچوں آپ یاد رکھو کی جیت ہمیشہ اسی کی ہوتی ہے اسی کے ساتھ جیت کا سہرہ سستہ ہے جو محنت سے کام کرتا ہے دل لگا کر پڑھائی کرتا ہے محنت سے پڑھائی کرتا تو بچوں آپ بھی محنت سے پڑھائی کریے دل لگا کر تب ہی آپ کو کامیابی حاصل ہوگی تو یہ چیپٹر یہیں کمپلیٹ ہو رہا کچھوہ خرگوش آئی ہوپ آپ لوگ کو سمجھ میں آیا ہوگا تو آپ لوگ اس کو اچھے سے ریڈ کریے اور انڈرسٹین کریے